اسلام علیکم ستودینٹس Today my topics are compound and mixture So first of all I will tell you about compound Secondly we will discuss about the mixture Compound, what is compound Compound is a substance made up of two or more elements chemically combined together in a fixed ratio by mass When two or more elements chemically combined means کہ جب دو یا دو سے زیادہ elements chemically combined کرتے ہیں تو ہمارے پاس compound بن جاتا ہے اب دو یا دو سے زیادہ elements جب chemically کمبائن کریں گے تو ان میں ان کی جو ریشو ہے وہ ایک فقس ریشو ہونی جانے یہ میں انسکہ اگر وہ رینڈومی کمبائن کرتے ہیں ان کی کوئی فقس ریشو نہیں ہے تو ہم اس کو کمپاؤنٹ نہیں کریں گے کمپاؤنٹ نہیں کہیں گے کمپاؤنٹ کب بنے گا ہمارے پاس جب دو ہیں تو اس سے زیادہ ایلیمٹس کیمکلی کمبائن کریں گے فقس ریشو میں جیسے واٹر ہے تو واٹر کا ایک پراپر کیمیکل فامولہ ہے اس کے بعد وارٹر جو ہے ایک کمپاؤنٹ ہے اس میں ہائیڈروجن کے ٹو ایٹمز ہیں اور اکسیجن کا ون ایٹم ہے تو یہ ان کی فکس ریشو ہے مینز کہ اگر کسی بھی کوئی بھی سبسٹنس ہے ہمارے پاس جیسے ہمارے پاس کوک لے لیں کوک ہے کولڈرنگ جس کو کہا جاتا ہے کوکا کولڈرنگ ہے تو اس میں کسی بھی اس کے جو کانسٹوینٹ ہیں کوئی فکس ریشو نہیں ہے ان کی ہمارے پاس اگر ایر کے اندر بہت سارے ایلیمنٹس ہیں ایر میں نائٹروجن ہے اکسیجن ہے کاربن ڈائیوکسائٹ ہے لیکن کوئی فکس ریشو نہیں ہے ان کی تو ایر کو ہم کمپاؤنٹ نہیں کہیں گے کمپاؤنٹ ہم کس کو کہتے ہیں جس میں جو ایلیمنٹس کیمکلی کمپائن کرتے ہیں فکس ریشو میں تو وارٹر میں کون سے دو ایلیمنٹس ہیں ہائیڈروجن اور اکسیجن next ہم water کی جو fixed ratio ہے اس کو find کرتے ہیں تو کیسے find کی جاتی ہے fixed ratio اب جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ water کی example میں ہمارے پاس hydrogen کے 2 atoms ہیں اور oxygen کا 1 atom ہے تو hydrogen اور oxygen کے ہم لیں گے atomic mass اس کو تو hydrogen کا atomic mass جو ہے وہ 1 ہے یاد رہے کہ ہم نے atomic numbers کو نہیں لینا ہم نے atomic mass کو لینا ہے تو hydrogen کا atomic mass 1 ہے اور جو oxygen ہے اس کا atomic mass 16 ہے تو hydrogen کے 2 atoms ہیں تو ہم 1 کو 2 سے multiply کریں گے جبکہ oxygen کا ایک ہی atom ہے تو ہم صرف 16 ہی لکھیں گے next ہم اس کو proceed کرتے ہیں 2 multiplied by 1 is equal to and ratio 16 تو یہ ہمارے پاس 1 ratio 8 کی جو ratio ہے وہ آ جائے گی تو یہ water کے molecule میں elements کی ratio ہے 1 ratio 8 یہ ان کی ایک ایک ایمیقل ratio ہے اگر کسی بھی substance میں ان کی compound constituents کی ratio fix نہیں ہے تو ہم اس کو compound نہیں کہیں گے ہم اس کو mixture کہیں گے تو next بات next ہم نے یہ study کرنا ہے جو compound کی جو constituents ہیں compound اپنے constituent کی properties کو شو نہیں کرتا بلکہ compound کی specific properties ہوتی ہیں جیسے water ہے تو water کن دو چیزوں سے مل کے بنا ہے کیونکہ water جو ہے compound جب ہمارے پاس بنے گا تو وہ ایک liquid ہے جب oxygen اور hydrogen oxygen بھی ایک gas ہے اور carbon dioxide بھی ایک gas ہے جبکہ carbon جو ہے وہ کوپ کی ایک form ہے تو carbon اور oxygen کے chemicalی کمبائن کرنے سے کیا چیز بنتی ہے carbon dioxide بنتی ہے carbon dioxide میں اگر ہم fixed ratio کو find کریں تو carbon کے جو atoms ہیں وہ one atom use ہوئے ہیں جبکہ oxygen کے ہمارے پاس two atoms use ہوئے ہیں اب carbon کا جو atomic mass ہے وہ 12 ہے جبکہ oxygen کا جو atomic mass ہے وہ 16 ہے تو oxygen کے two atoms ہیں تو ہم اس کو two سے multiply کریں گے اور carbon کا one atom ہے تو ہم one سے multiply نہیں کریں گے یہ پتہ ہے کہ یہاں پہ ایک ہی دفعہ ہم نے 12 means کے ایک ہی atom کے atomic mass کو لکھا ہے 12 اس کے بعد ہم اس کو multiply کریں گے تو یہ ہمارے پاس آ جائے گا 48 آ جائے گا sorry 48 نہیں ہمارے پاس 32 آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس 12 ratio 32 ratio ہے 12 ratio 32 ان کو اگر ہم 4 سے divide کرتے ہیں تو یہ 3 ratio 8 کی جو ratio ہے ہمارے پاس یہ آ جائے گی تو carbon dioxide میں carbon اور oxygen کی جو fixed ratio ہے وہ کیا ہے 3 ratio 8 ratio next ہم نے compound کی جو types ہیں compound کی two categories ہیں compound ionic compound ہوتے ہیں اور covalent compound ہوتے ہیں تو ionic compound اور covalent compound کی جو short سی definition ہے اس کو ہم briefly discuss کریں گے تو اس کو ہم یہاں سے erase کرتے ہیں اور ہم اس کے بعد compound کی جو types ہیں ان کو discuss کرتے ہیں first time ہمارے پاس ionic compound second way ہے covalent compound ionic compound میں اگر ہم بات کریں تو NaCl best example ہے ionic compounds میں Na and Cl Na کیا ہے sodium ہے Cl کیا ہے chlorine ہے sodium ایک electron کو lose کرتا ہے اور positive ion بن جاتا ہے جبکہ chlorine electron کو gain کرتا ہے اور negative ion بن جاتا ہے تو یہ دونوں ions آپ اس میں combine کرتے ہیں ان میں جو electrostatic forces ہیں وہ زیادہ ہو جاتی ہیں positive اور negative charges کی وجہ سے تو ان کا جو structure ہے وہ یوں ہو جاتا ہے positive negative positive negative positive and negative تو ان charges کی وجہ سے ان میں strong electrostatic forces پائے جاتی ہیں جو کہ ان کو آپ اس میں مضبوطی سے جوڑ کے رکھتی ہیں تو یہ compound بن جاتے ہیں ionic compound تو ionic compound کیسے بنتا ہے positive اور negative charges کی وجہ سے جو ions بنتے ہیں ان کے ملنے سے ان کے combine کرنے سے ionic compound بنتا ہے تو ان میں ratio کیا ہے 1-1 sodium کا ایک atom use ہو رہا ہے chlorine کا بھی ایک ہی atom use ہو رہا ہے تو ان میں جو atoms کی ratio ہے وہ کیا ہے 1 ratio 1 ہے means کہ chemically sodium اور chlorine نے combine کیا تو sodium chloride 1 کیا اور ان میں fixed ratio کتنی ہے 1 ratio 1 کی جو fixed ratio ہے وہ ہمارے پاس obtain ہوگی ہے next ہم نے covalent compound کی بات کرنی ہے تو covalent compound میں جو ایک simple compound ہے وہ methane ہے most simplest compound جو ہے وہ methane ہے اب covalent compounds کون سے compounds ہیں ایسے compounds کے جن میں کسی electrons کی sharing سے bond بنتا ہے تو sharing of electrons کو ہم کہتے ہیں covalent bond covalent bond کے ملنے کی وجہ سے جو compound بنتے ہیں ان compounds کو covalent compounds کہا جاتا ہے 5 sample کے methane ہے methane کا جو structure ہے وہ کچھ یوں ہے اب یہاں پہ ہر ایک hydrogen کے پاس ایک ایک electron ہے اگر hydrogen کے پاس outer electron میں two outer shell میں two electrons آ جائیں تو hydrogen stable ہو جائے گا اب ہر ایک hydrogen کے پاس ایک ایک electron ہے تو ان کی wish ہے کہ یہ ایک electron اور gain کر لیں اور stable ہو جائیں تو carbon کے last والے shell میں بھی ایک ایک carbon کا جو last shell ہے outer shell ہے اس میں four electron ہوتے ہیں تو carbon کے پاس اگر eight ہو جائیں تو وہ stable ہو جائے گا تو carbon کو eight electrons کی ضرورت ہے جبکہ ایک hydrogen کو ایک electrons کی ضرورت ہے تو four hydrogen آئیں گے اور four covalent bonds بنا دیں گے four electrons کے ساتھ carbon جو ہے وہ sharing کرے گا اور اس کی جو outer shell ہے وہ complete ہو جائے گا تو یہ کیا ہیں four single covalent bonds ہیں جو کہ sharing of electrons سے bond بنا ہے تو compound کی کتنے ٹائپس ہیں ionic compound اور covalent compound all our students آج کے لئے اتنا کافی ہے مکسٹر کو ہم نیکس لیکچر میں ڈسکس کریں گے اللہ حافظ مکسٹر کو ہم نیکس لیکس لیکن ڈسکر کو ہم نیکس 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 لیکن ڈسکر کو ہم